حامد بیر صاحب تیرہ تاریخ کو جلسہ ہونا ہے اس سے پہلے اہم اجلا سے پی ڈی ایم کا آر ڈیسمبر کو کیا یہ ممکن ہے کہ اس بات پر اتفاق ہو جائے کہ اسیمبلیوں سے استیفہ دینا ہے اس بات پر کیا اتفاق ہو سکتا ہے اور کیا اس بات پر بھی اتفاق ہو سکتا ہے کہ ان استیفوں کا اعلان تیرہ ڈیسمبر کے جلسے میں کیا جائے گا شیزاد اقبال صاحب بہت شکریہ دیکھئے دو چیزیں بڑی اہم ہیں پہلی چیز تو یہ اہم ہے کہ استیفوں کا آپشن یقیناً موجود ہے اور اس پر پی ڈی ایم کی جماعتیں غور بھی کر رہی ہیں لیکن جو تیرہ دسمبر کا جو جلسہ ہے اس جلسے میں اس وقت تمام آپوزیشن کی کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ افرادی قوت جو ہے اس کا بھرپور طریقے سے مظاہرہ کیا جائے یہ جو استیفوں والی بات ہے تو اس پر آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو پچھلے کچھ دنوں میں تین چار دفعے جو ٹیلی فون پر تفصیلی ہوئی ہے اور خاص طور پر جو فرس و رات کو ان کی تفصیلی بات چیت ہوئی آپس میں تو اس میں استیفوں پر بھی بات ہوئی ہے اور کل بلاول صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی ایک میٹنگ ہے کیونکہ بلاول صاحب جو ہے ان کا کرونا کا ٹیسٹ تو نیگٹیو آ چکا ہے لیکن ابھی تک وہ آئیسولیشن میں ہے ان کی ابھی تک باقیدہ میٹنگ شروع نہیں ہوئی کل ان کی میٹنگ ہوگی آصف زرداری صاحب کے ساتھ اور پارٹی کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ اس میں بھی بات چیت ہوگی لیکن میری انفرمیشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت تقریباً ایک کنسنسز ہو چکا ہے کہ اب اسمبلیوں سے استیفہ دے دینا چاہیے اور اس سلسلے میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے پارٹی کے کافی لوگوں کے ساتھ سلاح مشورہ کیا ہے شباز شریف صاحب کے ساتھ اور حمزہ شباز صاحب کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے اور شباز شریف جو ہیں وہ اس وقت اس معاملے پر آن بورڈ ہے تاہم جو آٹھ دسمبر کو اجلاس ہے اس اجلاس میں اس پہ گورو فکر ہوگا کہ استیفے دینے کے لیے کون سی ڈیڑھ جو ہے وہ مناسب ہے کیا تیرہ دسمبر کو جلسے میں اس کا اعلان کیا جائے یا کسی ایسی ڈیڑھ کا اناؤنس کیا جائے کہ جی اس ڈیڑھ کو ہم استیفوں کا اعلان کریں گے تو ابھی اس پر فیصلہ ہونا باقی ہے لیکن یہ بات ہے کہ غیر رسمی طور پر مسلم لیگ نون کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ اپنی پارٹی کو کنوے کیا ہے کہ ہمیں استیفہ دے دنا چاہیے اور زیادہ لوگوں نے ان سے اتفاق کیا آپ کہہ رہے کہ اتفاق کرنے والوں میں پارٹی کے پریزیڈنٹ اور مریم نواز کے چچا شباز شریف بھی شامل ہے جن کے حوالے سے یہ بڑا مشہور ہے کہ وہ مفاہمتی پولٹکس کرتے ہیں وہ اتنی اگریسیف پولٹکس نہیں کرتے لیکن وہ بھی استیفہ دینے والے آپشن پر اب آن بورڈ ہے دیکھے نا اب شباز شریف صاحب نے اتنی مفاہمت کی پولٹکس کی اتنی مفاہمت کی پولٹکس کی کہ اب آخر میں یہ ہوا کہ جن کے ساتھ وہ مفاہمت چاہتے تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہہ دیا جناب کہ شباز شریف صاحب تو چاہتے تھے کہ آپ کو ریلیز ہی نہ کیا جائے تو یہاں سے پھر شباز شریف صاحب وہ اب کیا مفاہمت کی بات کریں کیونکہ جن کے ساتھ وہ مفاہمت کی بات کرتے تھے انہی کے جو ریپزنٹیو تھے زبیر صاحب ان کو جو کہا گیا شباز شریف صاحب کے بارے میں تو اس کے بعد تو مفاہمت ختم ہوگی نا تو اب شباز شریف صاحب جو ہیں وہ یقیناً وہ ایک دیمے مزاج کے آدمی ہے لیکن ان کی جو مریم نواز شریف کے ساتھ جو آخری پرسوں جو گفتگو ہوئی ہے اور اس میں حمزہ بھی موجود تھے تو اس میں تو یہ تیہ ہوا کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے لیکن مسلم لیگ نون کے اندر ایک کنسنسس بن چکا ہے لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تقریباً اس پر قومی سمبلی سے اسطیفوں پر تیار ہو چکی ہے سندھ سمبلی سے وہ اسطیفے نہیں دے گی لیکن اس پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آسف زرداری صاحب کو اس سارے معاملے سے روکنے کی کوشش بھی کی جاری ہے کچھ لوگوں نے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن انہوں نے ملاقات نہیں کی تو کل آسف زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا قومی سمبلی سے اسطیفے دینے ہیں اور سندھ سمبلی سے بھی دینے ہیں یا صرف قومی سمبلی سے دینے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کہہ رہے کہ قومی اسمبلی سے وہ اسطیفے دینے کے لیے almost ready ہیں لیکن اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا حامل میر صاحب کہ اگر وہ صرف قومی اسمبلی سے اسطیفے دیتے ہیں سندھ اسمبلی کو نہیں توڑتے تو کیا حکومت پر دباؤ بڑے گا کیونکہ وزیراعظم عمران خان تو کہہ چکے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے اسطیفے دے دیے تو ہم اس پر بائی الیکشن کروا لیں گے بڑی تعداد میں ہوں گے لیکن ہم کروا لیں گے یہ آپ وہ بلکل یہ کہہ چکے ہیں لیکن یہ ایکچولی فارمولا جو ہے یہ پی ٹی آئی کا فارمولا ہے جب آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار چکوزہ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایس تھے انہوں نے اسطیفے دیے تھے لیکن انہوں نے خیبر پختون خاص سطیفے نہیں دیے تھے تو اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایکچولی they are following the footsteps of پی ٹی آئی کہ پی ٹی آئی نے جس طرح اپنی سبائی سمیلی سے سطیفے نہیں دیے قومی سمیلی سے دے دیے تو اب پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ وہ ہی ہو لیکن اس پر پی ٹی آئی کی جماعتیں جو ہیں وہ ان میں ابیتہ کے اتفاق نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن وہ تو تمام سمیلیوں سے سطیفے دینے کے حامی ہے تو یہ اب آٹھ دسمبر کو فیصلہ ہوگا کہ قومی سمیلی سے سطیفے دیے جائیں گے یا سبائی سمیلیوں سے بھی دیے جائیں گے میری صاحب آپ کی اس پر کیا رائے ہے آپ نے بڑی سیاست دیکھی ہے یہ دو آپشنز اس پر غور کیا جا رہے ہیں ایک تو لانگ مارچ ہوگا اس پر تو اتفاق رائے ہیں اور پھر یہ دوسری سطیفے والی بات کیا آپوزیشن کے لیے فائدہ مند ہوگا اگر وہ سطیفوں کا اعلان کر دیتے ہیں یا وہ بند گلی میں چلے جائیں گے جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف چلی گئی تھی کہ انہوں نے سطیفے دیے سطیفے منظور نہیں ہو رہے تھے بند گلی میں چلے گئے تھے وہ کوئی ایفیکٹیف وہ پالیسی نہیں تھی اس وقت کیا لگتا ہے فائدہ مند ہوگا نقصان ہوگا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف تھی نا جو وہ اس کی پوزیشن ذرا ڈیفرنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ صرف تیرل قادری صاحب تھے اور ایم کیو ایم کبھی ہوتی تھی کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوتی تھی اور کچھ یہ تنظیمیں تھی جن پر پابندی بعد میں لگ گئی یہ اور ان تنظیموں کے رہنما جو ہیں ان کو اب سزائیں بھی مل رہی ہیں ایف ایٹی ایف کے حوالے سے تو تحریک انصاف کے ساتھ زیادہ پارٹیاں نہیں تھیں دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ صرف محدود تھی اس وقت خیبر پختون خواہ تک اب اس وقت جو پی ٹی ایم ہے اس میں ایک پاکستان پیپرز پارٹی ہے جو سن میں جس کی بہت بڑی اکثریت ہے ایک مسلم ریگ نون ہے جو پنجاب میں اس کی بہت بڑی پنجاب سملی میں بھی اس کی اکثریت ہے قومی سملی میں بھی اس کے کافی ممبر ہیں پھر وہ ازاد کشمیر میں اس کی حکومت بھی ہے اس کے علاوہ جی ایو آئی ایف ہے جس کے پاس قومی سملی میں بھی تیرہ چودہ سیٹے ہیں اور بلوچستان سملی میں وہ بہت بڑی قوت ہے پھر اس میں بی این پی مینگل ہے جو کہ بلوچستان سملی میں ایک بہت بڑی قوت ہے بڑا فرق ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کے لیے یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے میری صاحب ایک آخری سوال کہ اگر یہ لانگ مارچ ہوتا ہے عمران خان تو کہتے کہ میں استیفہ نہیں دوں گا اور آپ کو پتا ہے کہ بائی نیچر چاہے انہوں نے کرکٹ کھیلی یا سیاست کی وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے آپ کے خیال میں کیا معاملہ تصادم کی طرف ہی جائے گا یا کوئی آپشن ہے کہ مذاکرات ہو اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے باتچیت کے ذریعے دیکھیں نا پاکستان کی سیاست میں دو افراد ایسے تھے جو مفاہمت کی وجہ سے پہلے مشہور تھے اور پھر اس کے بعد مفاہمت کی وجہ سے بدنام ہو گئے تو یہ جو ان کا مشہوری سے بدنامی تک کا سفر ہے یہ بڑا اہم ہے اور یہ دو افراد کون ہیں ایک آصف ذرداری صاحب مفاہمت کی وجہ سے مشہور تھے اور ایک شباز شریف صاحب مفاہمت کی وجہ سے مشہور تھے مشہوری سے بدنامی کی طرف آگئے ہیں تو اب اگر میں سمجھتا ہوں کہ آصف ذرداری اور شباز شریف جیسے دو آدمی جو پہلے سمجھ جاتے تھے ریکانسیلیشن کی پولٹکس کے تو وہ بھی اب اگر مولانا فضل الرمان اور نواز شریف کے ہم خیال بنتے جا رہے ہیں تو اس میں قصور کس کا ہے یہ آپ سوچنے کی بات ہے کہ قصور کس کا ہے اور دوبارہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ جو اسمبلیوں سے استیفے کا معاملہ ہے اس پر شباز شریف صاحب ان سے اتفاق کرتے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے میری بات ہوئی ہے